ہاں بھائی کیا چل رہا ہے پھر سب کا تو جی آدھی پوروش سیکنڈ ٹریزر ریلیز ہوا ہے میں نے بھی دیکھا ہے لیکن میں اس کو ریوی آج کر رہا ہوں تو ایک دن پہلے میں نے بھی دیکھ لیا تو بڑیا ہے برا نہیں کہہ سکتے برا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہاں رام کے اوپر ہے تو برا تو ہم لوگ کہہ نہیں سکتے لیکن کچھ کمیاں ہیں ٹریزر میں اچھا ہے پہلے والے ٹریلر سے ٹیزر سے اچھا ہے بہتر ہے اچھا دکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور ایکٹنگ بھی جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان کی اچھی لگ رہی ہے کافی بدلاؤ لائے ہیں بدلاؤ لائے ہیں پبلک نے جب کریٹیسائز کیا تو کافی بدلاؤ لائے ہیں آج پوروش کے سیکنڈ ٹریزر میں تو اچھا دکھنے میں لگ رہا ہے پہلے تو بچگانا سا لگتا تھا کہ بچوں کی جیسے کوئی فلم آنیمیٹر لیکن اب اس میں کچھ چینجز کی ہیں اب کچھ بہتر ہے دیکھنے لائک ہے تو بھائی جتنے بھی ہندو لوگ ہیں وہ ظاہر سے بات دیکھنے جائیں گے ان کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا وہ ظاہر سے بات دیکھیں گے دیکھیں گے لیکن کچھ جو نان ہندوز ہیں وہ بھی دیکھیں گے ظاہر سے بات اگر اچھی فلم ہوئی تو وہ بھی جا کے دیکھیں گے تو باقی اب اس کا یہ ہی ہے کہ VFX کا بس مسئلہ ہے اس میں اندر سٹوری تو سب کو پتا ہے سیم ہی ہے جیسے بکس میں لکھی ہوئی ہے باقی کوئی سٹوری میں تو نئی چیز ہوگی نہیں سیم ایسی جیسے تھی ویسے ہی ہوگی اس میں چھے ٹھار تو کر بھی نہیں سکتے اور سیکنڈ نمبر چیز پہ ہے ایکٹنگ وغیرہ VFX بغیرہ تو VFX تھنڈا ہے نورمال ہے اتنا ہیوی نہیں ہے باقی ایکٹنگ وغیرہ سب کی اچھی ہے تو میں اس ٹریزر کو دوں گا کوئی 3.5 سٹار وہ بھی کیونکہ رام جی پہ بنی ہوئی ہے اس ورن سے دیں گے بھائی اس سے ہم پیچھے نہیں آٹھ سکتے بقایا جو ہے وہ اتنا کچھ لیٹرل ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ہیوی والا ٹیزر یا ٹریزر نہیں ہے جو کہ دیکھ کے لگے کہ پانچ سو کروڑ کے بجٹ کی فیلم خیار بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرو یار بڑا بناو پتہ نہیں کب کرنا ہے تم لوگوں دہنے والا شکریہ